بالویر ریٹن میں درشک ویوان کے کردار کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور بالویر کے بعد اگر اس شو میں کوئی درشکوں کا فیوریٹ بنا ہوا ہے تو وہ ہے ویوان جس کو ان دنوں ونسیانی نبھاتی ہوئی دکھائی دی رہے ہیں لیکن کیا ابھی جانتے ہیں شو کے میکرز نے یہ کردار ونسیانی کو دینے سے پہلے ٹیو انڈوسی کے اور بھی کئی بالکلہ کاروں کو آفر کیا تھا لیکن کسی نہ کسی ریجن کی وجہ سے ان چائلڈ آرٹس نے اس کردار کو کرنے سے منع کر دیا تو یہ دوستو جانتے ہیں کون سے ہیں وہ بھالکلہ کر نمبر ایک عشان بھانوسالی عشان بھانوسالی کو آپ لوگوں نے کئی ٹیوی شوز کا حصہ بنے ہوئے دیکھا ہوگا جن میں سنکٹ موچن مہابلی حنوان اور ساتھ نبھانہ ساتھیا جیسے شوز سامل ہے اس کے علاوہ یہ بھجرنگی بھائی جان جیسی موویز میں بھی کام کر چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ان کو بھی ویوان بننے کا موقع دیا گیا تھا لیکن اپنے دوسرے پروجیکٹ میں کافی زیادہ بزی ہونے کے چلتے عشان بھانوسالی اس کردار کو نہیں کر پائے نمبر دو شیوان سکوٹیا شیوان سکوٹیا کو آج کون نہیں جانتا ان کو آپ لوگوں نے یہ ریستہ کیا کہلاتا ہے میں نقش کا کردار نبھاتے ہوئے دیکھا ہوگا جس کے جلیے ان کو کافی زیادہ پاپلارٹی بھی حاصل ہوئی اسی کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی ویوان کا کردار آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس شو کو منع کر دیا کہ یہ فیلحال اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہتے ہیں اور فیلحال کسی بھی شو کو سائن نہیں کرنا چاہتے نمبر تین ایک لب یا آہل ایک لب یا آہل ساتھ نبھانا ساتھیا سے کافی زیادہ پاپلر ہوئے ایسے میں ان کو بھی یہ کردار آفر ہوا تھا لیکن ایک لب یا اس کردار میں فیٹ نہیں ہوئے جس کے چلتے شو کے میکرز کو ان کو ریچیکٹ کرنا پڑا نمبر چار آیان جبیر رحمانی جودھا اکبر یہ تیری گلیا جسے شو کا حصہ رہے چکے آیان کو بھی یہ کردار آفر ہوا تھا لیکن فیلحال آیان اپنے اور بھی بہت سے پروزیکٹ میں کافی زیادہ بجی چل رہے ہیں جس کے وجہ سے انہوں نے بھی بالوی ریٹن میں ویوان کے کردار کو کرنے سے منع کر دیا تھا اور انت میں یہ کردار ونس یعنی کے ہاتھ لگا جن کو درشکن دنوں بالوی ریٹن میں کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں تو دوستو آپ سبھی کو بالوی ریٹن میں ویوان کا کردار کیسا لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے چرور بتائیں